معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عامر قادری پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلا و اسلام چینل کو اور میری پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین پھر سے میں آیا ہوں پھر سے ایک خاص درگاہ شریف کا ویڈیو لے کر کے ناظرین جس جگہ پہ میں حاضر ہوں یہ بینگلور ہے بینگلور کی سرزمین پر یہ درگاہ شریف موجود ہے اور یہ درگاہ شریف ہے میں بلکل درگاہ شریف کے آگے کھڑا ہوں جیسے کہ آپ یہ نورانی گمبت دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی خوبصورت درگاہ شریف ہے اور حضرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت بہت ہی جلالی بزرگ ہیں اور بہت ساری یہاں کی کرامتیں ہیں تو چلتے ہیں درگاہ شریف کے اندر جو بھی مجھے پتا چلتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا درگاہ شریف کے بارے میں تو چلی اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں حضرت نوک اللہ شاہد قاتل رحمت اللہ تعالی کی درگاہ شریف کی میرے حسین تجھے سلام 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 السلام یا حسین کرنی یا نوش جس نے شہادت کا جان اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کرنی یا نوش جس نے شہادت کا جان اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام ناظرین حضرت سیدنا نوک اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ درگاہ شریف ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹا کا اور کرناٹا کا اسٹیٹ کے کیپیٹل سٹی شہر گلستان یعنی شہر بنگلورو میں منرڈی پالیا علاقے میں یہ درگاہ شریف واقع ہے اور یہ جو مزار شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی مزار شریف حضرت سیدنا نوک اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے ناظرین حضرت سیدنا نوک اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ آپ بہت ہی جلالی بزرگ گزرے ہیں آپ کا اصل نام کیا تھا یہ تو پتا نہیں چل سکا مگر البتہ ہاں یہ پتا چل سکا کہ آپ کو نوک اللہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں یہی بات مشہور ہے کہ حضرت ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس میں نوک اللہ ہوا کرتے تھے یعنی ایک طرح کا ڈیزائن ہوا کرتا ہے وہ تو آپ جو ٹوپی پہنا کرتے تھے تو اس میں نوک اللہ ہوا کرتے تھے تو اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے حضرت نوک اللہ یعنی ایسی ٹوپی پہننے والے جن کی ٹوپی میں جو ہے نوک اللہ ہوا کرتے تھے واللہ علم اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جاننے والا ہے ناظرین البتہ اس درگاہ شریف کی خصوصیت ہی الگ ہے اور یہاں کی روحانیت ہی الگ ہے حضرت کی اس مزار شریف پر آ کر کے اگر آپ اپنا تھوڑا سا بھی وقت گزارتے ہیں تو ایک دلی سکون و اتمنان مل جاتا ہے دنیا کو بھول جاتے ہیں اور ہمارا دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور یہی دل کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور یہی خصوصیات ہوتی ہیں اللہ والوں کے درباروں کی ناظرین اس درگاہ شریف میں ہزاروں لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور جو بھی منتیں اور مرادیں لے کر کے یہاں پر آتے ہیں تو حضرت نوکولا شاہ قادری کے صدقے سے اللہ تعالی آپ کی منتیں اور مرادیں پوری کر دیتا ہے ناظرین ایک بات کا دھیان یہ رکھیں کہ جب بھی اس مزار شریف کے پاس آئیں تو بہت ہی عدب و احتیاط کے ساتھ یہاں پر آنے کوشش کریں اس کی وجہ کیا ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تو ناظرین میں برگاہ شریف کے اندر ہوں یہ جو اوپری حصہ آپ نے جو دیکھا جتنا بھی کمبت بنا ہوا ہیں یہ نئی تعمیر ہیں اور یہ اندرونی حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآنی تعمیر ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پکھر سے اندر کی تعمیر ہوئی ہے اور ابھی تک بھی اس کو اسی طریقے سے رکھا گیا لی اور قرآنی تعمیر کے اوپر ایک اور نئی تعمیر بنائی گئی ہے اور قرآنی تعمیر اسی طریقے سے سلامت ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے ناظرین جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا نوکولا شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علی بہت ہی جلالی بزرگ ہیں اور ان کے دربار میں جب بھی آئے تو بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ یہاں پر حاضری دینی کوشش کریں کیونکہ اکثر واقعے یہاں پر ایسے ہوئے ہیں جو کہ لوگ بے عدبی کے ساتھ دربار شریف میں آتے ہیں یا پھر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اندر آتک نہیں پاتے اور واہر ہی ان پر اللہ کا ایک ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ پھر وہ بندہ نہ چلنے کے قابل ہوتا ہے نہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کئی بے عدبوں کی یہاں پر آنکھیں چلے گئی ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ یہاں پر عضب و احترام کے ساتھ باوضو حاضری دیں اور اگر کسی کے ذہن میں شرارتیں سوجتی ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ والوں کوئی شان نہیں ہے یہ کوئی عام بابا ہے تو ان لوگوں کے لئے ایک وارننگ ہے کہ اللہ والوں کے شان کو سمجھیں کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں اور حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اور اب بتائیے کہ کس میں ہمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر سکیں اور یہ ناممکن سی بات ہے ناظرین جب بھی آپ کو موقع ملے اس درگا شریف میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں کیونکہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے بھی اس درگا شریف پر حاضری دی ہیں جیسے کہ حضرت سیدنا عبدالقدوس رحمت اللہ تعالیٰ علی جن کی مزار بلکل حضرت کی درگا شریف کے بغل ہی میں موجود ہیں اور اسی قبرستان کی احاتے میں ایک اور بڑے بزرگ ہیں جو کہ سیاہ پوش بابا کے نام سے مشہور ہیں تو حضرت سیاہ پوش بابا رحمت اللہ علی بھی اس درگاہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور آپ نے یہاں پر حاضری دی ہے اور حضرت سیاہ پوش بابا نے یہاں پر چلا بھی فرمایا ہے تو حضرت سیاہ پوش بابا بھی اس درگاہ شریف سے بڑی ہی عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت نوکولا شاہ قادری کا مقام کتنا بلند ہوگا میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بولایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بولایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جن کی گردر پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین ناظرین اس درگاہ کا عرش شریف محرم کے مہنے کے آخری دینوں میں منائے جاتا ہے اور اس درگاہ شریف پر آنے کا لوکیشن میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر حاضری دے سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھا حضرت سید ناؤک اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی درگاہ شریف کی زیارت اور ان کے بارے میں چند باتیں کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ضروری سے کمنٹ باکٹ میں بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جب بھی آپ کو موقع ملے اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں اور اگر آپ نے ہمیں انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں انسٹا آئی ڈی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی یہاں پر آپ کو بہت سارا اسلامیک ویڈیوز اور درگاہ شریف کے ہجڈی فوٹوز اور بہت ساری دینی پوسٹ دیکھنے کے لئے ملیں گی تو نیکش ویڈیو ملتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ مولاہ کرنیوں اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ